کرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اگر آپ بھی مائندر سنگھ دونی کو ایک بہترین کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے دوستو آج ہم بات کریں گے انڈیا ونام انگلینڈ کے 2007 کے اس اوڈیائے کے بارے میں جسے اتحاس میں ابھی تک سنے ریاکشنوں سے لکھا گیا ہے دوستو آج ہم بات کریں گے انڈیا ونام انگلینڈ کے گمہ سان اوڈیائی مقابلے کے بارے میں دوستو آپ کو دادو اس مقابلے میں پہلے والے وازی کرنے اتری تھی انگلینڈ کے ٹیم انگلینڈ کی شروعات کافی بہترین تھی اور آخری میں مسکر این ایس کی دوہوانی پاری کے چلتے انگلینڈ کی ٹیم نے اپنے نرداری پچاس اور میں تین سو سولہ رن کا پہاڑ جیسا لکش بنا لیا تھا دوستو آپ کو دادو اس وشال لکش کا پیچھا کرنے اتری بھارٹی اے ٹیم بھارٹی اے ٹیم کی شروعات بھی کافی تعریف جنک تھی جہاں سورف گانگولی اور سچین ٹنڈول کرنے شروعات میں ہی شتک کیا ساجیداری نبائی تھی لیکن دوستو آپ کو دادو اس مقابلے میں بیچ میں بھارٹی اے ٹیم کے بلے باز کافی ڈگمگا گئے جس کے کارن آخری میں بھارٹی اے ٹیم کو جیت کے لیے چھے گیندوں پر چاہیے تھے دس رن ایسے میں بلے بازی کر رہے تھے اس مقابلے میں توفانی فارم میں چر رہے روبین اتپا دوستو آپ کو دادو اس مقابلے میں پہلی گیند پر روبین اتپا نے دو رن لے رئیے ایسے میں دوستو آپ کو دادو پانچ گیندوں پر چاہیے تھے آنٹ رن اگلی گیند پر سٹور براؤڈ نے چطورہ ہی دکھاتے ہوئے ایک رن آٹ کے روپ میں بکٹ لے لی ایسے میں پھر سے پریشر بھارٹی اے ٹیم کے اوپر آ گیا تھا کیونکہ چار گیندوں پر چاہیے تھے آنٹ رن ایسے میں دوستو آپ کو دادو روبین اتپا نے چطورہ ہی دکھاتے ہوئے سٹور براؤڈ کی اگلی گیند پر ایک قرارہ چوکہ لگا دیا اب ایسا لگ رہا تھا میچ بھارٹی اے ٹیم کی مٹھی میں آ چکا ہے کیونکہ اب صرف تین گیندوں پر چاہیے تھے چار رن ایسے میں روبین اتپا نے اگلی گیند ایک اور چطورہ ہی بھارا شاڈ کیلتے ہوئے فیلڈر کے پاس سے نگال دی اور وہ گیند سیدھا بانڈری کی اوپر چل پڑی دوستو آپ کو دادو اس مقابلے میں جہاں بھارٹی اے ٹیم کی جیت ناممکن لگ رہی تھی تو وہی روبین اتپا نے اس مقابلے کو دو گیندے رہتے ہوئے ہی سماپ کر لیا جسے دیکھ بھارٹی اے ٹیم کے کھلاڑیوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکا نہیں نہیں تھا کیونکہ اس مقابلے میں بھارٹی اے ٹیم نے کافی کاٹی کی ٹکر دی تھی انگلینڈ کو دوستو آپ کو یہ مقابلہ کیسا لگا ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند ہی ہوتے گل سے لائک کریں اور اسی گریٹ کی حبر ملے بچال کو سکتہ